موسیقی پیارے بہن بھائیو ہم آج لکا کی انجیل نامہ باپ اور اس کی چوبیسویں آیت مقصد کی دلاوہ سنیں گے لیچ یہ ورہدف کے ساتھ سمات فرمائیں موسیقی کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا پیارے بہن بھائیو ہم ان دنوں لکا کی انجیل کے سلسلہ وار مطالعے میں ابن آدم اپنی خدمت کی وضاحت کرتا ہے کہ مختلف مضامین میں آج سلیب اٹھانے کی دعوت کے متعلق تفصیل سے سیکھ رہے ہیں پیارے بہن بھائیو کل ہم نے اس بات پر اختتام کیا تھا کہ مسیح کے لفظ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے لئے ضروری ہے کسی کو مستثنہ نہیں کیا گیا پیارے بہن بھائیو فطری رجحان تو یہ ہے کہ ہم خود غرزانہ پر لطافت اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کو محفوظ کریں اور بچائے رکھیں ہم ارام و اسائش امن و سکون اور احش و عشرت کے بھوکے ہیں ہم حال میں زندگی بسر کرتے ہیں ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کو دنیا کے ہاتھ بیش ڈالتے ہیں تاکہ بدلے میں چند برسوں کا فرضی تحفظ حاصل کر سکیں لیکن اسی عمل سے ہم اپنی جانوں کو کھو بیٹھتے ہیں یعنی جان کے حقیقی مقصد کو کھو دیتے ہیں اور اس حقیقی روحانی مسررت و شادوانی سے محروم رہ جاتے ہیں جو جان یعنی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو منچی کی خاطر نسار کر دیں اگر ہم اپنی خود گرزانہ خواہشات کو ترک کر دیں تو لوگ ہمیں احمق ضرور سمجھیں گے اگر ہم پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راسبازی کے تلاش کریں اور خود کو پورے طور پر خدا کے سپرد کر دیں تو لوگ ہمیں دیوانہ قرار دیں گے مگر دنیا سے دست برداری کی یہ زندگی ہی حقیقی اور سچی زندگی ہے اس میں وہ خوشی وہ پاک بے فکری اور ایسا باطنی اتبینان اور تسلی ملتی ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا پیارے بہن بھائیو ابھی بیان جاری ہے آج کے لیے صرف فتنہ ہی آئیے ہم صدق دل سے دعا مانگیں کتوس آسمانی باپ ہم نہایت شکر گزار ہیں اس دن کے آغاز کے لیے دل سے ترہ شکریہ ادا کرتی ہیں اور تیری بہت سلامتی اور برکت مانگتی ہیں اے خداون تو بھلا ہے اور تیری شف کا تبدی ہے ہمیں فضل اور توفیق دے کہ ہم حال کی چند روزہ نعمتوں کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اس بڑے عجر کو سامنے رکھیں جو ہمیں ملنے والا ہے اے خداون ہمیں فضل اور توفیق دے کہ ہم اپنی خودی کا انکار کریں اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائیں اور تیرے پیچھے چلتے رہیں ہمیں صدق دل سے ایسا کرنے کی توفیق کا نائت فرما مسیح کے پاک جلالی اور مقدس نام میں آمین